ہیلو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کل ہم ڈسکس کر رہے تھے بہت ایک ایمپورٹن موڈل پلازم میمبرین کا وہ تھا فلویڈ موزیک موڈل ہم نے فلویڈ موزیک موڈل کا یہ دیکھو یہ کچھ ڈائیگرام ایسا ڈروہ کر رہا تھا جس میں کی یہ لپیڈز کی بائی لیئر تھی یہ ایک لیئر تھی لپیڈز کی یہ ایک لیئر تھی لپیڈز کی یہ ایک سٹوڈنسک پروٹینز ہیں یہ انٹرنسک پروٹینز ہیں تو آپ کو یاد ہوگا یہ کل ہم سارے ڈائیگرام ڈسکس کر رہے تھے اب ہم نے یہ جو ڈسکس کر رہے تھے ہم نے اس کے پوائنٹس کو ڈسکس کرنا شروع کر رہا تھا پہلے ہم فوسفو لپیڈز کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے وہ ہم کر چکے تھے ڈسکس اب ہم بھی پار ڈسکس کریں گے اس کے پروٹینز آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا جو پلازم ایمبرین ہے that is made up of فوسفو لپیڈز and پروٹینز تو میں نے آپ کو فوسفو لپیڈز کے بارے میں ڈسکسن سٹارٹ کر آئی تھی تو اب ہم ڈسکس کریں گے پروٹینز کے بارے میں تو پروٹینز بیٹا دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ایکسٹرنسک ایک ہوتے ہیں انٹرنسک ایکسٹرنسک اور انٹرنسک پروٹینز بیٹا ایکسٹرنسک پروٹینز کون سے ہوتے ہیں جو آوٹر ہوتے ہیں پیریفیری پہ ہوتے ہیں اور یہ صرف اور صرف 30% ہی ہوتے ہیں لیکن جو انٹرنسک پروٹینز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں کتنے about 70% یہ ہوتے ہیں انٹرنسک پروٹینز کو ہم انٹیکرل پروٹینز بھی کہتے ہیں سو یہ جو ایکسٹرنسک پروٹینز ہوتے ہیں they can be میں نے کل بھی بتایا تھا they can be easily extracted ان کو ہم بہت easily extract کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں لیکن جو انٹرنسک پروٹینز ہوتے ہیں they can't be easily they can't they can't be easily extracted اکی another یہ جو ہیں جو انٹرنسک پروٹینز ہوتے ہیں یہ سوپرفیشل sorry جو انٹرنسک پروٹینز ہوتے ہیں یہ سوپرفیشل ہوتے ہیں اوپر ہوتے ہیں یہ دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر اوپر سوپرفیشل سو they are they are placed سوپرفیشلی اوکے اور جو انٹرنسک پروٹینز ہوتے ہیں بیٹا وہ they are embedded مثلا اندر دھگھسے ہوئے ہوتے ہیں they are embedded in the cell membrane اور یہ جو انٹرنسک پروٹینز ہوتے ہیں جو وہ easily extract کی ہو جاتے ہیں because they are hold by weak bonds they hold by weak bonds but یہ جو انٹرنسک پروٹینز ہوتے ہیں یہ سٹرانگ بانڈ سے جڑے ہوتے ہیں so they are they are held by strong bonds they are held by strong bonds اوکے تو یہ ہمارے پاس پروٹینز کے بارے میں ڈسکشن اب ہم بات کریں گے پروٹینز دکھتے کیسے ہیں یہ پروٹینز ایسے لگتے ہیں جیسے کی سموندر ہو پورا لپیڈز کا اور اس میں آئیس برگز کی طرح پروٹینز بکھرے ہوئے ہوں so پروٹینز are like آئیس برگز in the sea of لپیڈز پروٹینز are like آئیس برگز in the sea of لپیڈز اوکے so پروٹینز are like آئیس برگز in the sea of لپیڈز آئیس برگز کیسے آئیس برگز yes جیسے برف کے ٹکڑے ہوں لپیڈز کے سی میں ایسا لگتا ہے اوکے اور اب ہم بات کریں گے ان پروٹینز کا رول کیا ہے now the role of proteins role of proteins پروٹینز کا رول کیا ہے سب سے پہلی چیز بڑا جو پروٹینز ہے وہ کریئر مولیکیولز کا کام کرتے ہیں مطلب چیزوں کو کیاری کروان میں ہیلپ کرتے ہیں یہ دیکھو کریئر پروٹینز کیسے بیٹا جو پروٹینز ہوتے ہیں نا کریئر یہ ایکچلی یہ بلے دیکھو جیسے یہ پروٹین ہے ٹرنل پروٹین معلوم یہ کریئر پروٹین کا کام کر رہا ہے یہ دیکھو یہاں پہ تو یہ کیا کرتا ہے بیٹا یہ ہیلپ کرتا ہے چیزوں کو ایکٹیولی اندر لے کے آنے میں بیٹا جب میں نے ایکٹیولی بول دیا تو مطلب انرجی یوز ہوئے گی اوکے سو چیزوں کو اندر لے کے آنے میں یا باہر نکالنے میں they help سو پہلا کیا رول ہے ان کا کریئر مولیکیولز میں they they transport they transport مولیکیولز actively actively مطلب with the use of energy تو مطلب اس کے اس پہ energy use ہوئے گی clear تو جو کریئر مولیکیولز ہوتے ہیں جو کریئر کی طرح act کرتے ہیں وہ آگے تین طرح سے ہو سکتے ہیں uniporters b ہے sim porters and d ہے sorry c ہے antiporters تو حد تک کافی حد تک آپ کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی uniporters اگر مولیکیول ایک ہی ڈریکشن میں موف کرے یا اندر جائے یا باہر جائے یا تو مولیکیول اندر موف کرے یا باہر موف کرے اس کو بولتے ہیں uniporter uniporters one so molecules move in one direction molecules move in one direction sim porter کیا ہوتا ہے sim dono when molecules move in both in sim porter ہوتا ہے جب two molecules move کریں ایک ہی direction میں جیسے یہ دیکھو یہ cell کی membrane ہے یہ مانلو تو مولیکیول موف کر رہے ہیں دو مولیکیول لیکن ایک ہی direction میں so when sim porter is when two molecules move in same direction this 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 known as sim porter ok now antipoter kya hai antipoter mitle opposite direction me یہ دیکھو اگر ایک molecule like سے جا رہا اور ایک molecule like سے جا رہا ہے تو یہ ہوتا antipoter so when one molecule moves inside and other molecules move outside so two molecules move in opposite direction two molecules move in opposite direction ok تو پتہ لگا کی کیسے protein کریر molecules کا کام کر سات مطلب proteins کریں گے چیزوں کو اندر لے آنے باہر نکالنے میں help کریں گے اگر ایک molecule اندر جا رہے تو unipoter اگر دو molecule اندر جا رہے تو sim porter اگر ایک اندر ایک باہر جا رہے تو antipoter clear ok now اب ہم بات کریں گے دیکھو ہم نے شروع کرا ہوا تھا یہ اس کا first کی proteins جو ہیں وہ career molecule کی طرح act کرتے ہیں اب ہم بات کریں گے second کی جو یہ proteins ہیں وہ کیسے help کرتے ہیں as receptor molecules as receptor molecules ok اب یہ کیسے ہو سکتا ہے اب دھیان سے سنو ایک چیز اگر ہمارے cell میں کسی chemical نے جانا ہو یہ cell کی membrane ہے دیکھو یہ انٹر کرنے کسی molecule نے کسی chemical نے انٹر کرنے تو وہ proteins receptor کا کام کرتے ہیں وہ information لیتے ہیں پہلے خود attach کریں گے اس کے ساتھ پھر وہ information cell کو دیں گے مطلب اگر کوئی hormone آرہا تو پہلے hormone یہاں پہ receptor molecule کے ساتھ جڑے گا پھر جڑنے کے بعد کو receptor molecule کیا ہے protein ہے پھر جڑنے کے بعد وہ information cell کو دے گا کچھ اس طرح سے hormone cell میں entry کرنا چاہ رہا ہے so receptor molecules so proteins proteins act as receptor molecules right that is they receive information they receive information یا hormone جو بھی information hormone ہی ہوگا like کچھ بھی ہو سکتا وہ they receive information like hormone کہاں پہ and give information to cell and give information to cell right تو یہ تھا receptor molecules اور third ہے جو یہ proteins ہیں وہ enzymatic molecules کے طرح بھی act کر سکتے ہیں یعنی کہ enzymes کے طرح بھی act کر سکتے ہیں اور we know that بٹا کی جو proteins وں پہ کیوں گے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ کیسے پروٹین انزائم کے طرح ایکٹ کرتے ہیں yes like in case of like in inner membrane of mitochondria proteins act as enzymes and produce ATP ATP is the energy currency of the cell right ATP is adenosine triphosphate okay adenosine triphosphate clear ہاں جی یہ بس سمجھ میں آگئی now اب ہم discuss کریں گے دیکھو اب ہم نے یہ چیز discuss کر لیا کہ یہ جو proteins ہیں ان کا role کیا ہے تو proteins کا role career molecules میں بھی ہو سکتا ہے protein کا role receptor molecule کی طرح بھی ہو سکتا ہے and protein کا role enzymatic بھی ہو سکتا ہے تو بٹھے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے plasma membrane کی structure جو ہے fluid mosaic model complete کر لیا تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک recap سا دوں گی ابھی fluid mosaic model was given by scientist singer and Nicole sir سب سے زیادہ یہ wireless separated model ہے اس میں lipids کی bilayer ہوتی ہے یہ جو lipids ہوتے ہیں ان کا جو head ہوتا ہے وہ باہر والی side ہوتا ہے ان کے tails hydrophobic ہوتی ہیں وہ اندر والی side ہوتی ہیں اور lipids کے ساتھ پروٹینز بھی present ہوتے ہیں پروٹینز کے علاوہ glycoproteins glycolipids oligosaccharides cholesterol بھی present ہوتا ہے رائٹ ایسا لگتا ہے جیسے جو یہ پروٹینز ہیں وہ icebergs ہوں in the sea of lipids رائٹ fluid mosaic model میں ایسا لگتا ہے تو آج جو ہم نے ڈسکس کر رہا ہے بٹھا میں نے کل آپ کو phospholipids اس کے ڈسکس کرا دیئے تھے کہ phospholipids میں head ہوتا ہے وہ hydrophilic ہوتا ہے tail ہوتی ہے وہ hydrophobic ہوتی ہے رائٹ اور اور میں آپ کو بتا دوں ایک چیز بتانی رہ گئی تھی کہ یہ جو lipids ہیں یہ اس طرح سے تو move کر سکتے ہیں lateral moment ایسے ایسے کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک lipid یہاں چلے گیا یہاں چلے گیا ایسے تو move کر سکتے ہیں لیکن flip flop نہیں کر سکتے rare ہوتا ہے یہ rarely they show flip flop moment flip flop ہوتا ہے اس کا یہاں تک اس کا یہاں تک clear ہانجی بس سمجھ میں آئی آپ کو سو یہ آج ہم نے یہ complete کر لیا پروٹینز پروٹینز کی ٹائپس پڑی پروٹینز کا رول کیا ہوتا ہے وہ ڈسکس کر رہا اس کا رول میں کریئر مولیکیول کی طرح رسیپٹر مولیکیول کی طرح اور انزائیمیٹک مولیکیول کی طرح ڈسکس کر چکے اب ہم بات کریں گے فنکشن آف پلازم میمبرین کی اوکی چلو شروع کرتے ہیں فنکشن دسکے سب سے پہلا جو فنکشن ہے that protects protection جیسے سیل ہو ہوتی نا یہ بھی بتا protect کرتے ہیں سیل کو from injury so it protects the cell from injury next it maintains shape of the cell so next is the shape it maintains shape of the cell third compartmentalization compartmentalization میں بتاتے ہوں یہ کیسے تو دیکھو اگر یہ ایک cell ہے یہ دوسرا cell ہے تو ایک cell دوسرا cell سے کیسے اس کا cytoplasm کیسے لگو ہے because of compartment made by the cell membrane دیکھو یہ ایک compartment یہ second compartment اور یہ third compartment اوکی سو compartmentalization مطلب ہر ایک cell کی اپنی identity ہے اس کا cytoplasm اندر خود enclosed ہے because of compartmentalization by the cell membrane so due to plasma membrane cell maintains its identity cell maintains its identity okay clear now fourth one is recognition recognition اب یہ کیسے recognition بیٹا ایک cell کی جو plasma membrane ہوتی ہے اس کے اوپر glycolipids اور glycoproteins ہوتے ہیں میں نے کروایا ابھی تھا آپ کو تو اس سے وہ recognize کرتا ہے کون سا اس کا self cell ہے اس کی خود کا cell ہے اس کی خود کی باڈی کا یا اس خود کے پاڈ کا cell ہے اور کون سے non self cell ہے کون سے باہر سے آئے ہے so plasma plasma membrane has glycolipids and glycoproteins right which help in recognition which help in recognition of self and non self cells okay next fifth point that is communication communication کیسے تو ہمیں پتا ہے بٹا اگر سیل میں کوئی بھی چیز material کوئی flow کرنا ہے right یا کوئی information جانی ہے تو وہ cell membrane سے ہو کے جانی ہے تو cell membrane نہیں communication کھراتی ہے so it allows flow of materials and information and information does help in communication okay next sixth point micro vila بٹا آپ نے یہ کئی باری سنا ہوگا آپ کو پتا یہ micro vila کیسے ہوتی یہ دیکھو یہ cell کی plasma membrane کی out folding ہو ہوتی یہ دیکھو cell کی plasma membrane کی out folding سے micro vila بنت ہے اور اسی سے surface ira increase ہوتا so یہ بھی function ہو گیا cell membrane get folded get out folded to form micro vilae right another function seventh function is transmission of impulse transmission of impulse بٹا impulse help in the transmission of nerve impulse via axon membrane to axon ki membrane ki help se ok ok hanj clear here chis ab hum baat kar kreng ke eight point ki that is movement 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 here here that is the cells moment here cells have fibroblast fibroblast cells have connective tissue میں ہوتے ہیں یہ جو فیبرو بلاس ہوتے ہیں نہیں نہیں انڈولیشن شو کرتے ہیں اس طرح سے مومنٹ انڈولیشن like this رائٹ سو فیبرو بلاس شو انڈولیشن مومنٹ یا ہم یہ کہ سکتے ہیں فیبرو بلاس شو مومنٹ بیکاوز آف بیکاوز آف انڈولیشن آف پلازم میمبرین تو اگر پلازم میمبرین ایسے ایسے ہوئے گی انڈولیشن اس طرح سے شو کرے گی انڈولیشن تب ہی سیل موف کر پائے گا تو اگر اتنی زیادہ ہارڈ ہوتی سٹیف ہوتی پھر کیسے موف کر پاتا اوکے سو فیبرو بلاس شو مومنٹ بیکاوز آف انڈولیشن آف پلازم میمبرین ایکسو سائٹوسز بیٹھا مابکا بتا دوں ایکسو سائٹوسز کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکسو کیا ہوتا ہے باہر آوٹر سائٹوسز سیل کے باہر اس کو ہم ایک اور نام سے جانتے ہیں سیل وومٹنگ اب یہ دیکھو مان لو یہ یہ ہمارا سیل ہے سیل میں یہ ہارمون یہ بنا ہوا ہے یا کچھ بھی ویکیول میں سٹوڑ ہے اب اس کو باہر جانا ہے باہر ریلیش ہونے تو یہ ریلیش ہوگا کیسے ہوگا ریلیش with the help of ایکسو سائٹوسز تو یہ جو چیز ہے یہ دیکھو یہ یہاں پہ یہ یہ فیوز ہو جائے گی with the plaza membrane کے ساتھ اور سارا سیل کا مٹیریل یہ دیکھو جو بھی اس کو باہر ریلیش کرنے ہیں وہ دیکھو ریلیش ہو جائے گا تو یہ تب ہی ہو سکے گا اگر plaza membrane بہت فلیکسبل ہوئے گی تو کوئی بھی سکریٹری چیز ہوئے گی کوئی سکریٹری vesicle ہوگا کوئی ایکسکریشن ہوگا تو وہ اپنا content باہر release کر پائیں گے because ہماری plaza membrane کیا شو کرتی ہے ایکسو سائٹوسز تو دیکھو یہ content باہر ایکسو سائٹوسز میں لکھ سکتی ہوں کہ excretion اور secretion is released outside by axocytosis shown by plaza membrane by axocytosis shown by plasma membrane okay next ہے next is the endocytosis tenth point is the endocytosis okay endocytosis ہوتے اندر آنا سیل کے اب یہ دیکھو یہ ہمارا سیل ہے یا amoeba کا سیل ہے مان لو amoeba کے سیل کے باہر یہ فوڈ پڑا ہے تو فوڈ اندر کیسے آیا کہ دیکھو اگر ہماری سیل میمرین یہ شو کرے گی دیکھو endocytosis دیکھتے جاؤ یہ فوڈ پہ پڑا ہے بی بی اب دیکھو آگے finally food اندر اور یہ یہ دیکھو اس طرح سے یہ deep ہوتا جائے اگر finally round vesicle بن جائے گی okay so endocytosis مطلب اندر move کرنا in fold of the membrane inside right so in fold of the membrane inside to take in material material کو اندر لے کے جانے کے لئے to take in material it is known as endocytosis so cell کے اندر لے کے جانے کے لئے so endo means inside cytosis مطلب cell okay next eleventh point is the respiration بٹا اس کو شاید اب کرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میں نے کرا دیا mitochondria کی inner membrane کے اوپر inner membrane پہ respiratory enzymes ہوتے ہیں جو help کرتے ہیں ATP generate کرنے میں that's it so enzymes present on inner mitochondrial membrane helps to generate ATP okay so this is about the functions of plasma membrane so اس ہی کے ساتھ ہی plasma membrane topic ہوا complete یعنی کہ fluid mosaic model ہوا complete ہم اپنی next ویڈیو میں یعنی کل ہم سٹارٹ کریں گے transport across membrane کیسے چیزیں اندر موف کرتی ہیں یا باہر موف کرتی ہیں cell membrane کے اوکی